ہیلو دوستو رمزکار ٹائٹینک جہاز آج سے لگ بک سو سال پہلے ڈوبا تھا بہت ہی وسال کا ہے جہاز تھا جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا وہ کبھی نہیں ڈوبے گا اور وہ آخر کار ڈوبا ڈوبنے کے بعد بہت سے لوگ اس کا ملوہ دیکھنے سمدر میں گئے کوئی پنڈوبی کے سارے گیا کوئی کسی کے سارے گیا اور بہت ساری ریسرچ ہوئی اس پر اب بات آتی ہے کچھ ایسے امیر لوگوں کی جو عرب پتی تھے انہوں نے دھائی کروڑ روپے ایک پیسنجر کا ایک اس ٹرپ کا کرایا دیا ایک پنڈوبی جیسی سبمرین جیسی ایک کیپسول پنڈوبی سے اس پنڈوبی کا جو نام رکھا گیا ایکچولی یہ پوری پنڈوبی نہیں تھی لیکن پنڈوبی جیسی تھی اس کا نام رکھا گیا ٹائٹن پنڈوبی جو ہوتی ہے خود ہی جہاج جو پانی کے اندر جا سکتی ہے خود ہی اوپر آ سکتی ہے لیکن اس کے لیے کوئی اپنا اس کا وہ نہیں تھا اس کے لیے کوئی جہاج وہاں پر جا کر کے اس کو نیچے ڈراؤپ کرتا ہے تب وہ جاتی ہے ایسے ہی جب اوپر آتی ہے تو وہاں پر آتی ہے تو اس طرح سے اس میں کچھ امیر لوگ دنیا کے لوگ جس میں کچھ انگلینڈ کے کانیڈا کے اور کچھ پاکستانی مول کے باپ اور بیٹے دونوں لوگ تھے اس میں وہاں پر دھائی کروڑ روپے کھرچ کر کے گئے یہ سفر شروع ہوا اٹھارہ جون دو ہزار تیس کو جب وہ نیچے جاتے گئے تو آپ کو معلوم ہے کہ ڈائٹینک کا ملوہ لگ بھگ تین ہزار آٹھ سو میٹر نیچے تھا اتنی گہرائی پر جہاں پر چھ ہزار پی ایس آئی کا پریسر یعنی آپ یہ سمجھئے کہ آپ کے ناکھون کے حصے میں اگر ایک ہاتھی کھڑا کر دیا جائے اتنا پریسر اور اس کے لئے جو یہ کیپسول بنا تھا وہ آئرن یا ٹائٹینیوم کا نا بن کر کے یہ بناتا کاربن فائیبر کا جس کمپنی اوشیان گیٹ کمپنی کے مالک جو تھے وہ خود بھی اس پورے سفر میں تھے انہوں نے ہی اس پنڈوبی کا جو ہے ڈیجائن کیا تھا انہوں نے سٹیل کی جگہ اس میں ٹائٹینیوم ایلمونیوم کی جگہ اس میں کاربن فائیبر کا یوز گیا تھا دھیرے دھیرے جاتے جاتے لگ بگ چار ہزار فیٹ کے بعد یہ سمجھ لیجئے میڈ نائٹ جون ہوتا جہاں پر سورے کا پرکاس نیچے نہیں جا پاتا وہاں پر بلکل ڈارک ہوتا ہے اور اس پنڈوبی میں جو گئی تھی نیچے اس میں کیول چھانمے گھنٹے یعنی کی چار دن کی اوکسیجن تھی اس پنڈوبی میں کوئی بھی بہت بڑی سپیس نہیں تھی لگ بگ چھے سے سات میٹر بڑی پنڈوبی میں یہ لوگ گئے اور اس کیپسول پنڈوبی میں جب نیچے گئے تو لگ بگ یہ ساڑھے سات بجے جو ہے اس میں انہوں نے سفر سور کیا تھا اور گیارہ بجے کے آس پاس جب یہ وہاں پہنچنے والے تھے اس پہنچنے کے پندرہ منٹ پہلے کیونکہ ہر پندرہ منٹ میں یہ سنگنل دیتی تھی اوپر والوں کو پتہ لگتا تھا کہ اب یہ یہاں تک پہنچ گئی ہے لیکن جیسے ہی یہ اس کے پاس پہنچنے والی تھی پندرہ منٹ پہلے اس سے سنگنل ملنے بند ہو گئے لیکن وہاں یہ امید کی جاری تھی کہ جیسا کہ ساڑھے چار بجے اس کا واپسی کا ٹائم تھا تو امید کی جاری تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ساڑھے چار بجے یہ واپس آ جائے گے انتجار کیا گیا دو تین گھنٹے انتجار کرنے کے بعد اور بہت سارے جو ایسے ایجنسیز ہیں انہوں نے سرچ آپریشن چلایا تین دن تک سرچ آپریشن بھی چلایا بائیس تاریخ کو یہ مانا گیا کہ اب ساید وہاں پر کوئی گنجائز نہیں ہے کیونکہ اس پندبی میں کھولنے کا دروازہ ایول باہر سے تھا اس کا مطلب اس کو اندر سے نہیں کھولایا سکتا تھا جب تک وہ پندبی اوپر نہیں آتی تب تک اس میں کوئی مدد نہیں مل سکتی تو سونار ریز ہوتی ہیں اس سے کوئی جب ریز ڈالی آتی ہیں تو جب کوئی اوبجیکٹ ٹکراتا ہے تو اس کے بعد وہ واپس آتی ہیں تو اس سے آئیڈیا لگا جاتا ہے کہ کتنی دور وہ سامان ہے تو اسے کرتے کرتے جب بہت ریشارچ ہوئی تو انہیں لاسٹ میں ایک ایسا روبوٹک سٹائل سے جو ان کے جو گوٹا کھول ہوتے ہیں انہوں نے جا کر کے روبوٹ نے ایک ایک سنگنل ڈیٹیکٹ کیے جو کی انہیں لگا کہ اسی پندوبی کے ایپسول کے اگلے یا پچھلے حصے کا وہ ٹکڑا تھا تو وہاں پر جا کر انہیں ایسا لگا کہ یہاں پر اس پندوبی میں ایمپلوڈ ہوا ہے ایمپلوڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا پریسر ڈالا کہ پریسر ڈالنے سے پھڑ گیا ایسا 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 ہوتا تو اس میں باہر کو فیلتا ہے ایسا دب کر کے ہوا تو یہ جب سب کچھ ایسا پایا گیا کہ یہ ایسا ہوا تو 1 ملی سیکنڈ میں ہونے والی ایکٹیویٹی تھی اور ایکٹیویٹی سوک ان کو موت کے اقال میں لے گیا لوگ اس طرح کے عجیب عجیب جو ہے کیونکہ گنجائس ہوتی ہے وہ اپنے سوک پورا کرتے ہیں کچھ لوگ اسپیس پہ بہت ڈیف تک جاتے ہیں کچھ لوگ پیمنٹ دے کر کے بھی امریکا میں جو کمپنیاں ہیں وہ ان کو ٹریول کراتی ہیں ایسے ہی کچھ کمپنیاں سی میں ٹریول کراتی ہیں تو اوشین گیٹ بھی انہی میں سے ایک کمپنی تھی اور اوشین گیٹ کے مالک تھے کبھی وہ جو ایرو اسپیس انجینیر انجینیر تھے وہ تو انہوں نے کمپنی کھولی تھی 2009 میں دوستو اس ایکس پیڈیشن کا ایک دکھت آنتوا ہے لیکن یہ جانکاری ہم کو ایک سامانے جانکاری سے الگ ٹیکنیکل جانکاری ہے اس کو ہمیں رکھنا چاہیے کیونکہ یہ جانکاریاں ہم کو جرور اچھے ہو دیتی ہیں اور اس طرح کے اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ میرا چینل سبسکرائب کر سکتے اور بھی انفرمیٹیو ویڈیو میں لاتا رہو ہوں thank you so much